میں انشاءاللہ تعالی یہ تو ایک شور شارٹ سی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارے شاہ صاحب کی آرام سے لیٹ ہوگی بھرپور طریقے سے اور اگر گراؤنڈ ڈیالیٹیز دیکھیں تو سوشل میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا عوامی سروے ہو فیس تو فیس تو اس کے مطابق جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ الحمدللہ شکر کے جاپر شاہ صاحب is on the top اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلگت ٹی وی اور میں ہوں شبیر میر ناظرین پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ نئے چہرے نوجوان قائدت کو سامنے لے کے آتے ہیں پاکستان کی حد تک میں اس کی بات اس کے اوپر بات نہیں کروں گا البتہ گلگت بلتستان میں کیا ایسا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا جب الیکشن ہوں گے ٹکٹ کی الارٹمنٹ ہوگی آج ایک نوجوان چہرہ نیا چہرہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمارے مہمان ہیں اجمل حسین بہت شکریہ اجمل صاحب پروفیسر اجمل کے نام سے بھی مقصود حلقوں میں جانے جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اجمل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پروفیسر کیوں کہتے ہیں اور آپ پاٹی میں کس طرح آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا شبیر بھائی میں یہیں کہوں گا پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور پلس آپ ہمارے ایسیڈ بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً جو سوشل ایشیوز پولٹیکل ایشیوز آپ جانگر کرتے رہتے ہیں سپیشلی اندبردستان کے بہت شکریہ ایچولی میں میں نے انگلینڈ سے پڑھ کے جب میں واپس آیا تو اس کے بعد میں ایسیسٹن پروفیسر میں نے اسلامی میں میں وزیٹنگ فیکلیڈی میں تھا اور اسلامی کی انورسٹی اسلامباد میں اور انگلینڈ سے کیا پڑھ کے آئے تھے میں ایم سٹیٹیجیک مینجمنٹ مارکٹنگ میں نے ایم فر وہاں سے کی تو اس کے بعد پھر تین سال وہاں پڑھنے کے بعد پھر گلگت میں آیا میں اور وزیٹنگ سکولر میں نے تین چار سال کے ایم میں پڑھے اور بیسائیڈ میں آرٹیکلز بھی لکھتا ہوں ریسرچ آرٹیکلز میرے امریکن جنرلز میں پبلش بھی ہیں تو یہ خان صاحب کے جو جو ویجن تھا شروع سے میں اس کا بڑا میں فالو اس کو کرتا تھا خان صاحب کو ٹو تھاؤسن فور کے بعد انگلینڈ میں جا کے وہاں چیزوں کو دیکھ کے چیزوں کو سمجھ کے اور پھر خان صاحب کے جو ایک ویجن تھا اس کو ہم نے ایکول کرنے کے بعد پھر کہا کہ نہیں یار ہمیں ایزے پاکستانی ایزے ایزے گردستانی ہمیں اس بندے کی سپورٹ کرنی چاہیے وہاں پہ بھی میں آتا جاتے رہتے تھا لندن سیکٹری ایٹ میں سنڈے کو وہاں جاتے تھے بیٹھتے تھے تو پروپر جو میں نے جوائننگ دی وہ تقریباً تین سال سے زیادہ ہو گئے ٹھیک جو میں نے پروپر جوائننگ دی اور اس وقت آپ پارٹی کے اندر سیکرٹری فائننس کا ہوتا رکھتے ہیں شروع میں میں آہ سوبائی نائیب صدر تھا ابھی کرنٹلی جو ابھی سٹیٹس جو ہے وہ میرا سیکرٹری فائننس ہونا ہے ٹھیک ہے بات آگے بڑھاتے ہیں آپ نے یونیورسٹی کی بات کی یونیورسٹی میں آپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا بلکہ آپ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پولیٹکس میں تھے دائرے ہونا بھی چاہیے نارکھال میں اور لیکن جو ڈیمانڈس آپ کے تھے جس کے لیے آپ شاید پولیٹکس بھی کرتے تھے یا ڈیمانڈس چیز کے لیے کرتے تھے یونیورسٹی سے جانے کے بعد وہ چیزیں ادھر ہی ادھر رہ گئی تو کیا آپ ان کو بھول گئے جو ڈیمانڈس ادھر آپ کرتے تھے جو بھی آپ کے مطالبے تھے لیکن انجاز ہوں گے یونیورسٹی میں ایس اچ مطالبے تو میرے نہیں تھے میں جاتا تھا ویسٹنگ فیکلٹی پلس میں میرا خود میں انٹرپنیورشپ میں جو سکولز کا میرا پورا سی او بھی ہوں میں دس مور سکولز کا تو وہاں پہ میں ویسٹنگ سکولر تھا اور میرا ایک ہی مقصد تھا کہ بند اپنے علاقے کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ویل ایکپٹ کرنا ان کو زیادہ تر ریسیرچ اورینٹڈ آہ ان کے ان کے ذہن بنانا رادر دن تھیوریوں پہ جانا تو میری کوشش یہی ہی ہوتی تھی یونسٹی میں جا کے جا کے جو میں نے سرچ کیے تھے جو یوں کے میں انگلینڈ میں جو جس میکنیزم کے تھوڑ پڑھاتے تھے ان کو میں آہ باور کرا لو ان کو تو الحمدللہ شکر میں کسی حد تک کیونکہ کہ ہمارے پاس اتنے ریسورس بھی نہیں ہے اور گلید بلتستان جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یہاں نہ ہونے کے برابر ہے اور میں ایم بی اے بی بی اے تو ان کا زیادہ تر جو پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جو کہ ابھی تک گلید بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر فال نہیں ہے تو ابھی بھی بلکہ اس سیمسٹر میں ذرا میری مصرفیات زیادہ ہو گئی تو میں نے ان کو کہا کہ سوری کہ میں پرائیویٹ سیکٹر فال نہیں ہے ٹھیک اب آپ پریکٹیکل پولیٹکس میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کا آپ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ بے شک نہیں ہیں لیکن آپ کا انفلوینس بہت ہے تو اب آگے الیکشن آ رہے ہیں اور ٹکٹ کا بھی ظاہر ہے بلکہ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ آپ کی پولیٹکس میں آنے سے اور اس حلکے میں جدر آپ ہیں یعنی حلکہ دو گلگت اس کے اندر پارٹی کے اندر جو انتشار تھوڑا بہت ہے وہ اس میں آپ کا کلیدی رول ہے کیا کہیں گے نہیں دیکھیں سیاست میں سیاست کے دروازے سب کے لیے کھولے ہیں ٹھیک اور یہ سیاست میں ایک نیچرل فنانوما ہے کہ اگر آپ ایکٹیو ہوتے ہیں یا آپ کا انفلوینس بڑھ جاتا ہے تو جو پرانے ہیں اوٹھڈاکس یا ٹریڈیشنل وہ تھوڑا سا فیکٹر آ جاتا ہے لیکن آہ ظاہر ہے کہ جب مخالفت بڑھ جاتی ہے تو مشہوری بھی ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے تو انڈرڈر کے حضاف حقیاء والے سے آپ کی اس طرح کی جو جی جی بالکل شورت تو آہ الحمداللہ شکر کے آہ ان تین سالوں میں میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اور گلگت بلتستان کی ڈائنیمکس کو آہ دیکھتے ہوئے آہ جس طرح مجھے ویلکم کیا مقصود طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہر جگہ سے مجھے بڑا بڑی اپریشیڈ کیا کہ یار آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو میری بھی یہیں ایک میں آپ کے توصر سے بات کروں کہ میں یہیں کہوں گا کہ یہ جب تک پڑھے لکھے لوگ فکر رکھنے والے حکمت کو سمجھنے والے سٹیٹیجیز بنانے والے گلگت بلتستان کا خیال رکھنے والے اور شرط یہ کہ پڑھے لکھنے والے جب تک پولٹکس میں نہیں آئیں گے ہم کبھی بھی ایک اچھے معاشرہ اچھا سیولائز بہت اچھا پیغام آپ کا یقیناً ہے اب آگے جو الیکشن کے دن قریب ظاہر نگران کے بعد آئیں گے تو آر یوں ون آف دی کینڈیڈٹس فر ٹکٹ پی ٹی ٹی آئی کے حال ٹکٹ سے آپ لڑنے کا خواہش رکھتے ہیں یس ان فیکٹ تو اس صورت میں آپ پر امید ہے آپ کو ملے گا ٹکٹ انشاءاللہ کیونکہ آپ کا کمپیٹیٹر ظاہر ہے دیکھیں وہ فاتح اللہ ظاہر ہے وہ بھی ٹکٹ کے لیے ہیں اور ایک دور بھی ہیں ہمارے جی اصطاف ہیں آہ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ سیاست کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں آہ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ٹکٹ ملے لیکن یس میں ضرور یہ کہوں گا کہ جب تک سروے نہ ہو کیونکہ میں آہ وہ بال ڈال رہا ہوں پبلک کے کوڑ میں کہ ایک پروپر طریقے سے جب تک آہ سروے نہ ہو تو مطلب آہ ہم پھر سروے پھر آہ اس کے اوپر ہم نہیں جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے سوال کے اوپر سوال آتا جائے گا پھر سروے کون کرے گا آپ کو اس سروے کرنے والوں کے اوپر ٹرسٹ ہوگا ان کو ہوگا دوسرا لیکن سردست آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کے ظاہر ہے اور آپ اگر فرض کریں آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو بھی آپ کو قابلہ قبول ہوگا کہ نہیں آپ پھر کوئی پروٹس پروٹس کریں گے پارٹی جو فیصلہ کریں گی دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کے شلٹر کے اندر ہوں تو اگر پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے ایس اگر اس وقت پارٹی مجھے کنونس کرنے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کیونکہ ویری سون ایک میں سرپرائز دے رہا ہوں ہلکا ٹو کے اندر تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو لیٹیو نو ایلیئر فیلحال بی آر ورکنی آنیٹ ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ ٹاللہ جو ہے وہ ہلکا ٹو میں ایک میں ایسی سرپرائز دے رہا ہوں کہ شاید گرید بدستان میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک یہ نیا موڑ آ جائے ہلکا ٹو میں تو وہ اچھا تو ہم ہم ظاہرے میں صاحب ہوں میں تمہیں کروں گا ظاہرے ہم یہ میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں بیسے کہ آپ اس کی تردید کریں یا نہ کریں کہ ٹکٹ چاہدہ آپ کو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو ملیں یہ ٹرن میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کا جواب نہ بھی دے سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہتا میں نے گراؤنڈ ورک کو شو کرنا ہے جو گراؤنڈ ورک آف دے سکرین ہم جو میں نے کیا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس کو میں پروپر طرح سے اس کی ایک ڈیمنسٹریشن جو میں وہ ایک روس میں رائٹ کر دوں گا ٹھیک ہے مطلب یہ میں اس کو یوں لے رہا ہوں کہ باقی دو پارٹیز کے لیے فیلحال آپ تھریٹ نہیں ہے آپ پی ٹی آئی کے اندر جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے فیلحال ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ممبر مساجد سے بھی کچھ زیادہ گرمہ گرمی ہے اور ایک جو بڑی چیز جو میں فیل کر رہا ہوں دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ کے قائد جو ہیں صدر جو ہیں ان کو ایسلیٹ کیا گیا ہے ان کو کسی سپورٹ کا اظہار جو جتنے خطبے ہم نے سنے جتنی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں اس میں آہ وہ نظر نہیں آ رہے تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آگے آگے شفیق خان کے لیے باقی سنت کی ہو کیونکہ کردار رہ چکا ہے خدمات رہ چکی ہیں ہمارے بڑھوں کی جی بھی میں دھنکی چکی بات نہیں ہے جو ہماری پیس این ڈیولپمنٹ کمیونٹی کے جو ہمارا کردار رہ چکا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے مجھے میرے برادری ایل سنت سے ہی آواز آئے گی مسجد سے بھی آئے گی اور جماعت کھانے سے بھی آئے گی ہمارے حلقے میں مربخش تو نہیں ہے تو انشاءاللہ اتنا مجھے یقین ہے میں سپیسپک نہیں کروں گا کہ مجھے مسجد مجھے تو مجھے امید ہے کیونکہ بلدستان کے لوگوں کو شعور آ چکا ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بندہ کہتا کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہوگا تو اگر اس کو دیکھا جائے تو میں فلی کانفیرنٹ ہوں کہ میرے ایل سنت برادری کیوں نہ ہو ایل تشریح برادری کیوں نہ ہو اسماعیلی برادری کیوں نہ ہو انشاءاللہ سپورٹ مجھے ہی آپ کسی خاص ایجنڈے کے تحت کسی مسجد میں کسی بھی مسجد میں تو نہیں جائیں گے نہیں نہیں میں اصل میں دیکھیں مسجد اگر وہ سپورٹ میں آتے ہیں تو اگر نہیں آتے ہیں تو آپ کیا جائیں گے نہیں نہیں ایسا تو نہیں کیونکہ سیاست اور مسجد میرے خال میں آپ اس کو مکس نہیں چاہتے ہیں اگر جو الیکشن آئیں گے اس میں مسجد کا ممبر کا رول ہوگا زیادہ یہ ڈیپنڈ کرتا ہے اگر سچویشن اس ٹائپ کی بنتی ہے تو سر یو نو بیٹر کہ سپیشلی ہلکا ون اور ٹو میں اللہ نہ کرے ایسا ہو کیونکہ سیاسی شعور آنا بہت ضروری ہے جب تک سیاسی شعور ہمارے معاشرے میں نہیں آجائے تو جو ہم امن کی بات کرتے ہیں ترقی کی بات کرتے ہیں جو مین پیلر جو ہے کسی بھی آہ کمیونٹی کا کسی بھی آہ لگوں کا کسی بھی علاقے کے اس کیلئے بیسک کنڈیشن جو ہے وہ پیس جب تک نہ ہو تو پاکی میں یہ کروں گا وہ کروں گا یوزلس چیز ہیں ٹھیک ہے آپ خود نوجوان ہیں جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک کے انصاف کا یہ دعویٰ تو ہے کہ وہ نہیں چہرے سامنے لے کے آئیں گے لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو آہ فتول اللہ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کچھ گوڑوں کی انہوں نے بات کی تھی تو میں اس کو یوں لیتا ہوں کہ پرانے گوڑے تو بڑے بڑے ہیں الیکٹر بس جن کو ہم کہتے ہیں کیا ان کو آہ اسی طرح ملے گی انکریجمنٹ ملے گی آپ کی پارٹی کے اندر ملنی چاہیے ہیں کیا کہتے ہیں آپ دیکھ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آہ پولٹیکل پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو وہ ایٹ ڈا اینڈ آہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ دس سالوں سے تھا پندرہ سالوں سے تھا یہ ایک ہمارے 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 پولٹیکل کسٹم بن چکا ہے یہ پاکستان پورے پاکستان میں تو پرانے دیکھتے ہیں پرانے بھی کہتے ہیں اور اگر اگر وہ پرانے گھوڑے تیز بھاگتے ہیں تو پھر یہ تو بڑی ان کو اپریشیائٹ کرنا چاہیے لیکن جو نئے گھوڑے جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالی لیکن اگر پرانا گھوڑا کہ نہیں کسی کا کسی کی جگہ لے لے تو آپ سمجھتے ہیں کہ چل ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا اس وقت کرے گا کہ وہ جو پرانا گھوڑا جو ہے اس کا امپیکٹ اس ہلکے میں کتنا ہے صحیح بحیثیت ایک شیاسی لیڈر کے کارکون کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جعفر شاہ صاحب کے کیونکہ یہ اوپن بات ہو گئی اس لیے میں آپ سے پویش رہا ہوں کہ ہلکتین میں جان سے جعفر شاہ صاحب بھی لڑیں گے جی جی اس میں شفیق خان صاحب کے لیے واقعہ سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے تو اس میں جعفر شاہ صاحب کی اپنی اسی خطرے میں نہیں پڑے گی کیونکہ ہیوی بیٹس تو ہیں آفتاب صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں اس اس طرح زور میں کیسے دیکھتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی یہ تو ایک شور شاہد سی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارے شاہ صاحب کی آرام سے لیٹ ہوگی بھرپور طریقے سے اور اگر گراؤنڈ ڈیالیٹیز دیکھیں تو سوشل میڈیا ہو چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا عوامی سروے ہو فیس ٹو فیس تو اس کے مطابق جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ الحمدللہ شکر کہ جعفر شاہ صاحب is on the top مطلب ہے اچھا اچھی position میں ہے بلکل بلکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں یہ جو نگران حکومت کب تک چلے گی الیکشن کب ہوں گے الیکشن یہ depend کرتا ہے ہماری کوشش تو یہی کہ یہ ٹائم پہ ہی ہو جتنی بھی politician ہے بھلے وہ کسی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور depend کرتا ہے کہ کوئیٹ نائنٹین اس کا اس کی پینٹریشن ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اور بہرحال اگر پیچھلے چار پانچ دنوں سے تو یہ ڈیکلائن کی طرف آ رہا ہے جس طرح پہلے یہ گروتھ کر رہا تھا ابھی اس کا ایس سچ نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ تارہ ٹائم پہ الیکشن ہوں گے ٹھیک آگے آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریکن صاحب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں آپ کی پارٹی کو کیونکہ آج کی جو لیٹسٹ پیٹرول بم گی رہا ہے جو پچیس روپے کا حضب ہو میں اس تناظر میں پوچھا ہوں آپ مطمئن ہیں کہ اچھی پرفومنس ہوگی الیکشن ایڈ انشاءاللہ ہم پر امید ہیں اس وقت جو ہم کلکولیٹ کر چکے ہیں بین ایڈوکیشنیسٹ چیزوں کو میں خود اس کی انیلیسی بھی کرتا ہوں سات سے آٹھ سیٹ تو اس وقت اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ہیں وہ جو کچھ بچتے ہیں ان میں تھوڑی سی ایفرٹ چاہیے لیکن گورنمنٹ ہم ہماری گورنمنٹ آ رہی ہیں انشاءاللہ اچھا آ جائے گی تو آپ کیا کرتے ہیں کہ سات آٹھ آپ نے کہا اس وقت ہیں تو آگے کچھ بڑھیں گے اور کتنے تک آپ جائیں گے سات آٹھ تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ بتب شور شارٹ ہے تو وہ جو تقریباً اس دفعہ ہماری امید تو سیونٹین ایٹین تک ہے انشاءاللہ صحیح اور جس فلو سے ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے ہی لگتا ہے ٹھیک ہے وقت محدود ہے ایک سوال اور میں جاؤں گا کہ آپ اس کا بھی جواب دیں آہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک آ آئی ڈیالوجی تھی آ جو پور پاکستان میں اس کے اوپر ذاتی طور پر کمنٹ نہیں کروں گا لیکن جو فیڈ بیک ہمیں آ رہا ہے شک یہ ہے کہ ایک لگت بلتستان کے اندر ایزی ٹیزیس جیسے دو ہزار آڈ آسٹ الیکشن ہوئے تھے جنرل الیکشن اس ہے اس میں جس طرح عمران خان صاحب لے کے آئے تھے پارٹی کو آگے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سنٹرل لیڈرشپ اسلام آباد سے وہ آگے آپ کو سپورٹ اسی طرح کرے گی اور وہ جو ایک پیش کی بات ہے وہ اسی طرح رہیں گے اور اسی انٹرس سے جو دوسری پارٹیز کے لوگ کلگت بلتی سام میں آگے کمپین کرتے رہے ہیں ماضی میں آپ کی پارٹی کے لیے وہ لوگ کریں گے جی بالکل میں ہفتہ ہوا ہے میں اسلام آباد سے آگے وہ آپ کے آپ کے بڑے انچے لیول پر تعلقات ہیں ہمیں جو خبر ملی یہ کیا یہ صحیح ہے آہ پارٹی کے اندر جی جی الحمدللہ شکر وہ بھی کوئی اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ آپ کمیٹیٹ ہوں آپ آنسٹ ہوں آپ سنسیر ہوں اور آہ فوکس اورینٹیٹ ہوں تو اس سیاست کے اندر اللہ راہیں آسان کر دیتا ہے یہ میرا بلیف ہے ذاتی میں اسی بیس پہ شاید میرا لیشن بنے ہیں ہیں کیونکہ میں تین چار سال وہاں رہا بھی ہوں یونیتیٹ نیشن میں میں نے کوئی پروچیکٹ بھی کیا ہے تو اسید عمر جو ہے اس کے سپرویزن میں تھے آہ 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 آسنوٹ ان پولٹیکس ٹھیک ہے اچھا میں کوکلی یہ سوال پوچھوں کہ جو نگرہ کابینہ بن رہی ہے اس نے سلیمان مالی صاحب کا بھی نام تھا اب سنائے کہ وہ اس بن پشڈ آٹ اور ان کی جگہ کچھ آہ اور حنی اور حصول کی بات آ رہی ہے آپ کی انفرمیشن ہے اس حوالے سے نہیں آہ یہ مجھے پتہ تھا کہ سلمان بھائی جو ہے وہ نہیں مان رہے تھے اچھا نہیں مان رہے تھے وہ ایکسکیوز کر رہے تھے کہ آج اس ایج میں تو بارہ میں ہم سارے اختے ہو کے تو ہم نے کہا کہ نہیں پھر وہی بات کہ شاید اس سے آپ سے پوچھا بھی جائے گا کل کو کیونکہ میں کچھ اور طریقے سے پسیو کرتا ہوں اس پوریٹکس کو کہ وہ جاپ جو ہے وہ آپ کے لیے کیونکہ آپ بیروکریسی میں رہے ہیں آپ جانتے ہی چیزوں کو اگر ایک بندہ پڑا لکھا بندہ اتنا ایکسپینینس رکھنے والا بندہ جو بیروکریٹس بھی ہو اگر وہ ایسا ایسے اس پوزیشن کو اگر چھوڑیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے کہا تھا یہ ناشکری ہو جائے گی تو ایس سچ آپ کا جو سوال تھا مجھے اس کے بارے بھی انفرمیشن ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ لیٹس انفرمیشن ہمارے پاس آئی تھی جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں لیکن یہ بلکل کوئی آتھینٹیک نہیں ہے کہ کوئی آہ نوٹفیکیشن آیا نہیں ہے ظاہر ہے یہ جو پھلال ہمیں جو مختلف ضرائط قبرے میں رہی ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ نے وقت دیا ناظرین پروگرام آپ نے سنا آپ نے فیڈ بیک سے ضرور نواز یہ اجمل صاحب آنڈرڈاک ہیں اس حلقت دو کے اندر جس کے جس میں چیف نیسٹر حافظ الرحمن بھی ہیں جمیل صاحب بھی ہیں دیدار صاحب بھی ہیں یہ خود بھی ہیں فتح اللہ صاحب بھی ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہیں آزاد کینڈیڈیٹ تو ضرور اپنا فیٹ بیک دیجئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ الحیات گروپ گلگیت بلتستان میں ایونٹ مینجمنٹ کا بڑا نام شادی بیعہ کی تکریبات، تین سرویس، کٹررز، ساونڈ ہاؤس، میریج لان، ایونٹ مینجمنٹ اور دیکوریشن کی نیت نئے ریزائنز شادی بیعہ اور دیگر تکریبات کیلئے کنوپی، ساؤنڈ سسٹم، سٹیج، پیراشیوٹ، شامیانے، کک اور گاڑی کیلئے ہماری خدمات حاصل کریں ملحیات گروپ گی سرویسز کے سب ہی مہتے ہیں رابطہ کریں 0346-9237-064